جو آج محفل جب سے شروع ہوئی میں بھی تھوڑا سا اسے دیکھ رہا تھا بس اسی کمی کو پوری کر کے میں آگے بڑھنے کی کوشش کروں گا ایک کلام کی فرمائش ہمارے صوفی کانسول آف ٹورنٹو کے نوجوانوں نے کی ہے اور وہ کلام اتنا تازہ ہے کہ میں مجھے لکھتے وقت کاغذ میں دماغ پہ زور دینا پڑا اتنا تازہ ہے تو جتنے اشار حضرت صوفی صاحب قبلہ یاد آئے ہیں وہ میں نے کاغذ میں لکھ لیا ہے اور اس لیے لکھے ہیں تاکہ کوئی یہ نہ کہے کہ بات تو بہت ہوئی لیکن نات نہیں ہوئی تو اس کا بھی اکھا خدا ہو جائے اجازت ہے چلیے ماشاءاللہ اس سے پہلے کہ میں سناؤں گنگناؤں آئیے جھوم جھوم کر بارگاہ ہے رسالت والے رسالت میں حدیع درود پیش کر لیں اور پڑھیں صلی اللہ علیہ وسلم علیکہ یہ کلام اسے آپ چاہیں نات کہیں تہنیت کہیں حدیعہ کہیں لیکن یہ عاشق مدینہ کا اپنے مدینہ کے بارے عقیدت کا خراج ہے توجہ چاہوں گے دیکھئے چھٹکیاں سینے میں لے کر توجہ چھٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی چھٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی چھٹکیاں سینے میں لے کر مجھ کو تڑپانے لگی اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی اور شیر بطور خاص نظر کر رہا ہوں دیکھئے گا کہ گمبدِ خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال گمبدِ خضرا کی رونق سے ملا ایسا جمال اب فرشتوں کی جماعت تیرے گنگانے لگی اب فرشتوں کی جماعت تیرے گنگانے لگی اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی اور یہ دیکھیں لکنوی رنگ بھی اس میں میں نے جو ایک نفاست اور نزاکت ہے اسے شامل کرنے کی کوشش کی ہے کہ مسجدِ نبوی ریاضِ خُلد میں حرابِ نبی مسجدِ نبوی ریاضِ خُلد میں حرابِ نبی دیکھ کر قسمت بھی میری خود پہ اترانے لگی دیکھ کر قسمت بھی میری خود پہ اترانے لگی اے مدینہ یاد جب اور یہ شعر مجھے بہت عزیز ہے قیفیت میں اتر کے سنیے گا تو مزا آئے گا کہ مصطفی صلع علی نے جب رکھا اپنا قدم مصطفی صلع علی نے جب رکھا اپنا قدم رکو چاؤ بازار میں نورانیت چھانے لگی رکو چاؤ بازار میں نورانیت چھانے لگی صلع خانِ مصطفی صلع خانِ رسول اور اسی منظر کی دوسری منظر کشی مدینہ کا ماضی کیا تھا اور مدینہ کا حال کیا ہے پوری توجہ کے ساتھ حدیث کی روشنی میں یہ شعر دیکھیں کی پہلے بی ماری کا گڑھ تھا شہر یسرب بل یقین پہلے بی ماری کا گڑھ تھا شہر یسرب بل یقین اب تو زرے زرے سے بوے شفا آنے لگی اب تو زرے زرے سے بوے شفا آنے لگی اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی اور یہ شعر میں تمام اپنے حسنی حسینی برادران کو سنا رہا ہوں توجہ کے ساتھ بڑا روح کلام شعر ہے کہ جب سے جانا بچ پنا گزرا یہاں حسنین کا خواہشِ دیدارِ طیبہ دل کو اکسانے لگی خواہشِ دیدارِ طیبہ دل کو اکسانے لگی اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے اور یہ شعر ہے وہ شعر جس کے لیے پورا کلام کہیے میں نے کہا ہو حاصلِ کلام جانے کلام آنے کلام شانے کلام وہ شعر نظر کر رہا ہوں بہت تیزی کے ساتھ ختم بھی کرنا ہے کہ دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا یہ جو خجوروں کا جھرموٹ ہوتا ہے خجوروں کے حجوم انہی کو نخلستان کہا جاتا ہے انہی جھرموٹوں کو دیکھ کر حضور شیخ الاسلام نے فرمایا تھا کہ مجھے بھاگئے ہیں خجوروں کے جھرموٹ ذرا خلد کے سبزہ زاروں سے کہہ دو میں نے اسی کی ترجمانی کی ہے کہ دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا ارے حسن حسن کے آگے تیرے جنت بھی شرمانے لگی حسن کے آگے تیرے دیکھ کر طیبہ کے نخلستان کو دل نے کہا اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی آئیے دعاوں کے ساتھ آخری شیر ملاحظہ کر لیں اور یہ بھی بڑا خاص شیر ہے مولانا شمشاہ صاحب دیکھئے گا محبت کہتے ہیں جہاں کوئی چیز اتاری جائے اترنے کی جگہ ہے اسی لئے ائرپورٹ کو قدیم عربی میں محبت الطائرہ کہا جاتا تھا اب تو مطار کہہ دیتے ہیں سب ہو جاتا ہے کیونکہ وہاں فلائٹ اترتا ہے اس لئے اسے محبت الطائرہ کہا گیا مدینہ میں کیا اترتا ہے اس اترنے والی چیز کو ذہن میں رکھیں اور یہ شیر دیکھیں آخری شیر ہے کہ محبت قرآن پر انوار کی رمجم تو دیکھ محبت قرآن پر انوار کی رمجم تو دیکھ فرش فرش پر عرش بری کی شان دکھلانے لگیں فرش پر عرش بری کی شان دکھلانے لگیں آئیے اب دعاوں کے ساتھ کیونکہ وقت کم ہے مختہ سماعت کر لیں اور مختہ بھی میں نے جس کیفیت میں اتر کے جس کیفیت میں اتر کے کہا اللہ کرے وہ کیفیت آپ کو نصیب ہو جائے یہ جو میرے ہاتھ میں ہیں اسے کہتے ہیں قرطاس کاغذ پیپر کیا کہتے ہیں قرطاس اور جس سے لکھا جائے وہ قلم ہے اور جو قلم سے نکلتا ہے اسے سیاہی یا روشنائی کہتے ہیں اب روشنائی کو ذہن میں رکھیں قرطاس کو ذہن میں رکھیں قلم کو ذہن میں رکھیں اور یہ مختے کا شعر ہے اسے ذہن میں رکھیں کہ نور نے قرطاس پرنا میں مدینہ کیا لکھا اب لکھنے کے بعد کیا ہوا وہ دوسرے مصرے میں کہ نور نے قرطاس پرنا میں مدینہ کیا لکھا روشنائی بھی قلم کی نور برسانے لگی روشنائی بھی قلم کی نور برسانے لگی نور نے قرطاس پرنا میں مدینہ کیا لکھا روشنائی بھی قلم کی نور برسانے لگی اے مدینہ یاد جب تیری کبھی آنے لگی اے مدینہ یاد اے تبیر اللہ فرستانہ روشنائی بھی قریب مدینہ 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 موسیقی